اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی و اہل پیتہی و بارک وسلم ہائٹ ایڈرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ فائن اینڈ فنٹاسٹک ہوں گے اور سیریز ٹو کو انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کا بھائی اس بندہ ناچیس کو براک ٹیڈر کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج فارق براک اکیڈمی کے نام سے اور ہم لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ اب آپ ہمارے اس اکیڈمی اور ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہمارا تھمنائل دیکھ کر جان گئے ہوں گے کہ آج کی ہماری اس کلاس کا عنوان کس موضوع پر ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی ہماری اس کلاس کا نام ہے دو دیز راؤن نمبر ایڈ ایز سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا یہ راؤن نمبر سپورٹ اور ریزیسٹنس کے طور پر کام کرتے ہیں یا نہیں اگر میں بولوں ہاں جی یہ راؤن نمبر سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے طور پر پھلکل کام کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا اگلا سوال ہوگا کہ سر یہ کیسے کب اور کہاں پر کام کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ راؤن نمبر ہنڈریڈ پرسنٹ تو نہیں لیکن ہاں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنڈ ان کی ایکیوریسی ہے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے طور پر کام کرنے کی ایک بات اور کہ آپ لوگ سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کا نام سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے آج سے پہلے کبھی بھی اس سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کا ذکر نہیں کیا تو آج اچانک کیسے یاد آ گیا تو ٹیڈرز آج کے ہمارے اس لیسن کا ٹاپک کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کا ذکر کرنا پڑ گیا تو ٹیڈرز یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں رون نمبر اور سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے متعلق اب ہم چلتے ہیں گرافک ڈیزائن کی طرف اب ہم ان کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رون نمبر سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے طور پہ کیسے کام کرتے ہیں تو جی ہاں ٹیڈرز ہم اب آ گئے ہیں ایک نیو اسکرین کے اوپر اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی یورو یو ایس ڈی کے پیر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے فار لرننگ کے لیے جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا پھر اس کے بعد پوری اسکرین کے سیونٹی حصے پر آپ لوگوں کو رون نمبر نظر آ رہے ہوں گے اور ان میں سے جو ریڈ سرکل والے گول ہیں وہی رون نمبر ہیں اور جو ان کے علاوہ دوسرے کلر والے گول سرکل ہیں وہ رون نمبر نہیں ہیں وہ صرف مارکٹ کی پیرائز ہے پھر اس کے بعد یہی مارکٹ 1.0800 والے رون نمبر سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اوپر جا کے 1.0835 والی پیرائز کو ٹچ کر کے ایک نیو ہائے بناتی ہے پھر مارکٹ 1.0835 والی ہائے سے 20 پیپ ڈاؤن آگر 1.0815 کا ایک نیو ایچ ایل لیوال کیری ایڈ کرتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ مارکٹ اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس دفعہ پریویوز ہائے سے 3 پیپ ڈاؤن 1.0832 تک جاتے ہوئے ایک نیو ایل ایچ ایچ لیوال بناتی ہے پھر مارکٹ اچھی خاصی ڈاؤن کے جانب آتی ہے اور اپنے ڈاؤن والے 1.08100 ڈاؤن نمبر کو ٹچ کرتی ہے اور یہ والا ڈاؤن نمبر 1.08100 وہی ہے جہاں سے مارکٹ نے اسٹانڈیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ میں ہوتا کیا ہے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جہاں سے اسٹارڈ لیا تھا آئی مین جس گریز یا راؤن نمبر سے اب اس لیول پر رکی ہوئی ہے اب مارکٹ کے راکٹ ہونے کے چانس زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس بار مارکٹ جس لیول پر رکی ہوئی ہے وہی پر راؤن نمبر ہے اور ہم اپنے ایکسپیرینس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ راؤن نمبر اب کی بار سپورٹ کے طور پر اپنا جلوہ دکھائے گا ٹیڈرز اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ ون پوئنٹ زیرو ایٹھ ہنڈرڈ راؤن نمبر کا سہارہ لیتی ہے یا نہیں سپورٹ کے طور پر واؤ امیزنگ اسٹارڈنگ فائی پپٹین ٹاؤنٹی فورٹی فیپٹین پپس گائن ٹارگٹ اچیو واؤ ہم نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارے ایکسپیرینس کی مطابق مارکٹ کو یہاں سے راکٹ ہونا ہے تو ٹیڈرز دیکھ لو مارکٹ یہاں سے کیسے راکٹ ہوئی وہ بھی راؤن نمبر کی مدد سے مارکٹ راکٹ سیلرز شاکٹ تو ٹیڈرز آپ لوگوں نے دیکھا کہ مارکٹ ون پوئنٹ زیرو ایٹھ ہنڈرڈ والے راون نمبر سے لے کر ون پوئنٹ زیرو ایٹھ فیفٹی والے راون نمبر تک کیسے گئی اور فیفٹین پپس کیسے گئن کی اب جو مارکٹ جس لیول تک پہنچی ہے وہاں پر ون پوئنٹ زیرو ایٹھ فیفٹی والا راون نمبر ہے اب جسٹ دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ اب یہاں پر کیسے ریاکٹ کرتی ہے اور آپ لوگوں کو اس راون نمبر والی پریز پر سوال یا آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب مارکٹ یہاں سے کدھر جانا ہے ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو پھر بتاؤ دیکھ لو ٹیڈرس مارکٹ اب ڈاؤن کی طرف آ رہی ہے اس سے پہلے اچھی خاصی اوپر گئی تھی اور ایک نیو ہائل لگایا تھا اب ڈاؤن آ کے اس نے ایک نیو ایچ ایل لیول کیریٹ کیا ہے پن پوینٹ زیرو ایٹ تھٹی دو کا ایک دفعہ پھر مارکٹ آٹھ سو بتیس کی پیرہ سے اٹھ گئی اپنے آٹھ سو پچاس والے رو نمبر تک اب ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق مارکٹ میں آندھی توفان یا سلاب آنے والا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ اس ٹائم آپ لوگوں کے ذہن میں سوالوں کے انبار لگ گئے ہوں گے کہ سر آخر یہ کیسے پاسیبل ہے کہ جیسے آپ چاہو مارکٹ اسی طرح ریئیکٹ کرے گی ایکچلی یہاں پر آٹھ سو پچاس والا رو نمبر ہے اب اس بار یہ راون نمبر ریزسٹنس کے طور پر کام کرے گا جیسے پچھلی دفعہ اسی کلاس میں آٹھ سو والا راون نمبر سپورٹ کے طور پر کام کیا تھا جو مارکٹ آٹھ سو سے لے آٹھ سو پچاس تک راکٹ کی طرح اڑتی گئی اب دیکھتے ہیں کہ یہ راون نمبر ریزسٹنس کے طور پر اپنا جلوہ دکھاتا ہے کہ نہیں دیکھ لو ٹیڈرز اس دفعہ مارکٹ امی سے زیادہ کرائش ہوئی ہے اور آٹھ سو پچاس والا راون نمبر بلکل اپنا کام کر کے دکھایا ریزسٹنس کے طور پر اور ٹارگٹ بھی اچھی ہو گیا ہے تو کے لیسن نمبر تری کی کلاس میں جانا کہ یہ راون نمبر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے طور پر کیسے کام کرتے ہیں ایک بل ٹرین میں مطلب جب مارکٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اب اس کلاس کا پارٹ ٹو بھی ہم لوگ کریت کرنے جا رہے ہیں اس ہی پارٹ ٹو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ایک بھی ٹرین میں مطلب جب مارکٹ ڈاؤن کی جانب آنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس طرح مارکٹ کو ان راون نمبر کی ضرورت پڑتی ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے طور پر اب یہ باتیں جانیں گے نیقسٹ کلاس میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کلاس آپ لوگوں کے لئے کافی حد تک انٹرسٹنگ اینڈ لرننگ کا باعث بنی ہوگی امید اور کوشش کروں گا کہ میری نیقسٹ کلاس آپ لوگوں کے لئے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اینڈ ہیلپ فلو تاکہ آپ لوگوں کو فارکس سکھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے تو ٹیڈرس آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر رب نے چاہا تو ملیں گے آگے ایک نیو ٹاپک کے اوپر تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ